اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امانت میں خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ اور حرام کام ہے اور جس طرح یعنی چوری کی طرح یہ بھی جہنم میں لے جانا والا کام ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الَّذین آمنوا لاتقون اللہ والرسول یا ایہا الَّذین آمنوا لاتقون اللہ والرسول لَوَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک بات پائی گئی یہاں تک کہ اس سے توبہ کر لیں پہلے نمبر پر جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے دوسرے نمبر پر اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے دیسرے نمبر پر اور جب کوئی معاہدہ کرے تو اہد شک نہیں کرے یعنی جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدہ کی خلاف وزی کر دے اور چوتھے نمبر پر اور جب جگڑا کرے تو گالی بھگے یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے واضح رہے کہ جس طرح روپیوں پیسوں اور مالوں سمان کی امانتوں میں خیانت حرام ہے اسی طرح بھاتوں کاموں اور اہدوں کی امانتوں میں بھی خیانت حرام ہے مثلا کسی نے آپ سے اپنے راز کی بات کہہ دی اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات امانت ہے کسی سے مت کہیے گا اور آپ نے وہ بات کسی دوسرے سے اگر کہہ دی تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی اسی طرح کسی نے آپ کو مزدور رکھ کر کوئی کام آپ کے زپرد کر دیا مگر آپ نے قصدا اس کام کو بگاڑ دیا یا کام کام کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی اسی طرح حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریایہ کی نگرانی رکھے اور ان کی خبر گیری کرتا رہے اور عدل و انصاف قائم رکھے اگر اس نے اپنے اہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی اسی طرح رات میں میاں بیوی جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے امین ہیں دونوں ایک دوسرے کی امانتوں کے محافظ ہیں اگر ان دونوں میں سے کسی نے ان باتوں کو دوسرے لوگوں سے کہہ دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی یعنی اگر بیوی نے اپنے خاوند کی کوئی راز کی بات اپنی سہیلی سے کر دی یا اپنی رشتہ دار سے کر دی بہن سے کر دی یا کسی بھی قریبی یا کسی بھی قریبی فرد سے کر دی تو وہ بھی امانت میں خیانت ہوگی یا خاوند نے اپنی بیوی کی راز کی بات اپنے کسی قریبی رشتہ دار کسی دوست یا کسی بھی شخص سے کر دی تو وہ بھی امانت میں خیانت ہوگی غرض مزدور کاریگر ملازم وغیرہ جو کام ان لوگوں کو سونپا گیا ہے وہ ان کاموں کے امین ہیں اگر یہ لوگ اپنے کام اور ڈیوٹی کے پوری کرنے میں کمی یا کتاہی کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتقب ہوں گے یاد رکھیں کہ ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام ہے اور ہر خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہر مسلمان کو ہر قسم کی خیانتوں سے بچنا امان کی سلامتی اور جہنم سے نجات پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمن سما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ